ہے بہت بڑی سنکھا ہے نہیں تو ٹھیک ہے اس صدن کے اندر جو آئے ہیں میں جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ دو گھنٹے پہلے کیابنیٹ میں جب جا رہے تھے تب بہت سب کھڑی تھی باہر تو میں نے پوچھا کہ ابھی جلدی کیوں آگئے تو بولے کہ نہیں وہ سب کاریکنم کے لئے آئے ہیں تو اسی لئے میں نے پوچھا کہ آج پہلی بار جو بھی اس کے اندر آیا ہے یہ مکھے سیوک صدن ہے پہلے اس کو جنتہ درسن ہال بولتے تھے اس کا نام بدل کے ہم نے مکھے سیوک صدن رکھ دیا اور مکھے سیوک صدن میں جو پہلی بار آئے ہیں اور جو دوسری بار بھی آئے ہیں جو بار بار بھی آئے ہیں ان سبی کا میں سواگت کرتا ہوں سب تابینندن کرتا ہوں اور اپنی ماں بھگوطی شروع سبی بیٹیوں کو میں نمن کرتا ہوں اور ان کے اجول بھوش سکی کامنا کرتا ہوں راستی بالکہ دیوست بھوش سکی کامنا کرتا ہوں ہماری سرکار نے ہے بھوش سکی کامنا کرتا ہوں لگاتار پریاز کر رہے ہیں ہم اپنے پردیس میں آپ کی سرکچہ کے لئے بھی پوری طرح سے کٹی بدھ ہیں اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ انیائے کرنے والوں کی نہ تو ہمارے سماج میں کوئی جگہ ہے نہیں آپ کی اور ہماری اس دیو بھومی اترہ کھڑ میں جگہ ہے اس اس راجعہ کا مکہ سیوک ہونے کے ناتے پردیس کی کسی بھی بیٹی کا اپمان کسی بھی بہن کا اپمان میں اپنا اپمان سمجھتا ہوں اور ایسا کرنے والوں کے خلاب ہم نے کٹھوٹم کاروائی لگاتار کی ہے اور بھوششے میں بھی ہم کٹھوٹم کاروائی کرنے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہماری بیٹیاں ہماری سان ہیں ہمارا مان ہے ہمارا عویمان ہے مہان تیرہ بیرانگنا تیلو رتولی سے پرارم ہونے والی پردیس کی بیڑ ناریوں کی سوچی اگر ہم بات کریں تو ایک لمبا لمبی ایک سوچی ہے جس میں ٹنچری مائی گورہ دیوی چندرپروہ اتوال گنگو تری گھر بیال بچھندری پال تک ایسے انیکوں نام ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں انیکوں بار اچتم شکھروں کو چھونے کا کام کیا ہے اپنی مہنت سے اپنی پرتیبہ سے اپنے جیون میں انہوں نے سروتم دینے کا کام کیا ہے انہوں نے ہر چنوٹی کو چھوٹا ثابت کرتے ہوئے جو انیک کپرتھائیں چل رہی تھی ان کپرتھاؤں کو توڑنے اور آتم سممان سے جیون جینے کی رہا اپنے سے پیچھے آنے والوں کو بھی بتائی بھی ہے دکھائی بھی ہے اور ان کے لئے ایک پرینہ کا کارن بھی وہ بنی ہے اسی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہماری بیٹیوں نے ہر چھتر میں اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے اور پردیس کا نام روسن کیا ہے پانڈے جی آگے بیٹھ جائیے در کھڑے کیوں سکھا سے لے کر کھیل کے میدان بیگیانی کا انساندھان سے لے کر سینہ کے ابھیان تک ہماری بیٹیاں آج کون سا ایسا چھتر ہے جس چھتر میں بیٹیاں کام نہیں کر رہی ہیں بیٹیاں آگے نہیں ہیں کوئی چھتر اچھتا نہیں ہے اور اس سے بڑا ادھارن کیا ہو سکتا ہے ہماری دیش کی راستپتی ایک سامانی پریوار میں پیدا ہو کر ایسے بہت آدی واسی چھتر میں جن جاتی چھتر میں جہاں بالکاؤں کی سکھچا کے لئے انیک او انیک سنگھرسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انیک کٹنائیوں سے سمسیاں سے جوجنا پڑتا ہے کوپرتاؤں سے جوجنا پڑتا ہے وہاں سے نکل کر انہوں نے راستپتی بھون تک کا سکھر طے کیا ہے اتنا بڑا سفر طے کیا ہے آج جہادرنی پردھان منطری موڈی جی کے نتوت میں ہماری جو کیندر کی سرکار ہے تتھر آج جی کی سرکار دورہ بھی انیک یوزنائیں ہماری بیٹیوں کو اور ادھیک آت نربھر بنانے کے لئے ان کو سسکت بنانے کے لئے ہم نے ان یوزناؤں کو آگے بڑھایا ہے ہماری سرکار نے ابھی پچھلے دنوں آپ سب کو دھیان نہ ہوگا ہماری ماتر سکتی کے اتھان کے لئے ہم لوگ بھلی بھاتی جانتے ہیں سرکار میں کام کرتے ہیں آپ سب کے آثروات سے سیوہ کرنے کا جو افسر ہمیں ملا ہے ہم انہی پریستیتیوں میں استیتیوں میں پیدا ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں ان کو جیا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پریسانیاں ہماری ماتر سکتی کو ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے سارے تو بچے اور ہم لوگوں کے سمجھ میں کیا ابھی بھی بہت ساری جگہ ہے جہاں پر ماں گھاس کٹنے جاتی ہے اور وہیں بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان پریستیتیوں کو دیکھا ہے کہ کبھی جانوروں کو بھی گھاس کلا رہی ہیں چارہ دے رہی ہیں یا جنگل سے کاٹ کے لارہی ہیں اور اس کے بعد بچوں کے لئے کھانا بھی بنا رہی ہیں چولا بھی فوک رہی ہیں وہ استیتیاں دھیرے دھیرے بدلی ہیں دیس کے اندر جہاں بیٹی پڑاؤ اور بیٹی بچاؤ بیان ہمارے پردھان منتری جی نے شروع کیا وہیں آج ہماری جو ماتر سکتی ہے اس کو انیک یوزناؤں سے جوڑنے کا کام انیک سبیدھائیں ان کی ساہتہ کے روپ میں پہنچانے کا کام چاہے ہر گھل سے نل جل کی بیوستہ ہو یا پرتیک پریوار میں گیس کا کنیکشن پہنچانا ہو سیلنڈر پہنچانا ہو آواز دینا ہو آئی اسمان بھارت کی یوزنہ کا لاب دینا ہو یا پنڈیت دین دیال اپاد جائے رین یوزنہ کے تحر رین لے کر سوہم ساہتہ سمو کے مہادیم سے انہیں مہادیموں سے ان کو ساہتہ پہنچانے کا کام یہ کندر کی سرکار اور راجعے کی سرکار دونوں ہی کر رہے ہیں میں پچھلے دنوں بکسید بھارت سنکل ویاترہ کے لابھارتیوں سے بات کر رہا تھا تب میں نے دیکھا اور میں پورے راجعے کے اندر جو ایجا بینی چیلی بھاری ایسے انیک کارکرم پردیس کے چھے جلوں میں ابھی تک ہو گئے ہیں باگشور میں نینی تال میں ادھم شنگ نگر میں اترکاسی میں ٹہری میں پیتھوڑا گڑ میں ان سبھی کارکرموں میں میں نے دیکھا ہے جب میں ان کے اسٹالوں کے بیچ میں جا رہا ہوں پردسنیوں میں جاتا ہوں تو اتنی ساندار ان کے دوارہ بنائی ہوئی پردسنیاں ہیں اتنے ساندار ان کے اتباد بن رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری جو ماتر سکتی ہے ہماری ماتائیں بہنیں ہیں جو کیول سامان نے پریوار میں پہلے کام کرنے والی ایک گرھنی کے روپ میں تھی اب ان کی پرتیبہ کا پردسن سبھی طرف ہو رہا ہے چاروں طرف ان کی پرتیبہیں دکھ رہی ہیں ایک سے ایک اچھا اتباد بنا رہی ہیں اتنا اچھا اتباد ہے کہ کئی بار لگتا ہے کہ جو بہوراشتی کمپنیاں ہیں بہوراشتی کمپنیاں آپ لوگ جانتے ہیں نا ملٹی نیشنل جن کو بولتے ہیں ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی ہماری بہنوں کے دوارہ جو سامان نے گرھنی ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں اتنا زیادہ اچھے کر رہی ہیں یعنی اتنی پرتیبہ ان کے اندر چھپی ہوئی ہے جرورہ تھے تو کیولورگ اس بات کی ہے کہ ان کو ایک اسطان ملے منچ ملے ان کے دوارہ جو بنائے ہوئے اتباد ہیں ان اتبادوں کے لئے بیپڑن کے لئے بجار ملے تو ہم اس کو پوری طرح سے پراتمکتہ میں لے کر کہ ان کے بنائے ہوئے اتباد دیش دنیا کے اندر جائیں اور آج ہم نے منتری منڈل میں چونکہ پہلے سے ہم نے نرنے لیا تھا ہمارے پردھان منتری جی نے مانا گاؤں میں جب وہ پہلی بار مانا آئے تھے تو مانا گاؤں میں انہوں نے بوکل پھور لوکل کا جو منتر جو انہوں نے پورے دیش کو دیا ہے اتراخن کے اندر بھی انہوں نے ماتاؤں بہنوں کے لئے کہا کہ جو بھی یاتری تیر تھی یاتری پریٹن یاتری دھارمی کیاتری ہمارے یہاں آتے ہیں وہ سب اپنی پانچ پرتیسط دھنراسی کا سو پرتیسط میں سے پانچ پرتیسط وہ دھنراسی یہاں کے لوکل اتپات خریبنے میں لگائیں تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ماتر سکتی کے اتھان کے لئے کام کر رہے ہیں حال کے برسوں تک پہاڑ میں بیٹیوں کے جیون کا دوسرا نامی سنگرس تھا لیکن اب دھیرے دھیرے پریورتن ہو رہا ہے یہ درست سے بدل رہا ہے اور ہمارے صدور سیماند کے گاؤں کی بیٹیاں بھی اپنے سپنوں کو افساکار کرنے کے لئے آگے بڑھ رہی ہیں لگاتار پریاس کر رہی ہے ہماری سرکار کا بھی پریاس ہے کہ ہماری بالکائیں اچھی سکچہ پرابت کریں ان کا سواست بہتر رہے ان کو اوسروں کا ابھاؤ نہ ہو اس کے لئے ہم نے نندہ گورہ یوزنہ کے انترگت ہر بس جو دھنراسی استانتریت کی جاری ہے بیٹیوں کے نامانکن میں بڑھوٹری اور لنگان نپات میں صدار سے اس پسٹ ہے کہ بیٹیوں کے لئے جو یوزنہیں چلائی جاری ہیں ان یوزنہوں کو ہم دھراتل پر اترہ پا رہے ہیں سب کے سیوک سے کیونکہ جن کے لئے ہم یہ یوزنہیں چلا رہے ہیں ان کو ٹھیک پرکار سے اس کی جانکاری ہو ٹھیک پرکار سے وہ دھراتل پر اترہیں اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج ہمارے پردھان منتری جی کے نتوت میں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے مول منتر کو لے کر بیٹیوں کے جنمن سے لے کر ان کی سکھا سواست کانسل وکاس سکل ڈیولیمنٹ ایسے بیبھن یوزنہیں ہم نے پرارمب کی ہیں جس میں مہالکشمی کیٹ یوزنہ ہے خوشیوں کی سواری نندہ گورا یوزنہ مکہ منتری آنچل عمرت یوزنہ مکہ منتری مہلا پوسن یوزنہ پرمک ہے اس کے ساتھ ہی بیٹیوں کے لئے انہیں بہت چھوٹی بڑی یوزنائیں بھی ہم برطمان میں لائے ہیں اور نکٹ بھوشچے میں بھی ہم بہت ساری یوزنہوں کو لانے والے ہیں جہاں بھی ہم کو لگے گا کہ ہماری بیٹیوں کے لئے ہماری بہنوں کے لئے ماتر سکتی کے لئے کسی یوزنہ کی آو سکتا ہے جیسا ابھی ریکھا جی نے بتایا کہ ہمارے بیٹیوں کے لئے بیٹوں کے لئے ہمارے آنے والے کرندھاروں کے لئے کھیل کے چھتر میں چار پرتیسط کا کوٹا راستی اور انتراشتی اس طرح پر دو اتکرست پردسن کرنے والے تھے وہ نہیں تھا سماپ تو ہو گیا تھا اس کو ہم نے فیصلہ لیا ہے اس کو ہم پرارمب کر رہے ہیں آؤٹ آؤٹ آپ ٹرن بھی ہم نے شروع کیا ہے نئی کھیل نیتی بھی ہم لے کر آئے ہیں ایسے انے کو انے کو ابھی جہاں ہم میدھاوی بالی کا سکشہ پروتسان راسی میں آپ سب کو یہاں پر سمبانیت ہونے کے اعثر پر ہیں وہیں ہم نے میدھاوی چھتروں کے لئے سکشہ کے چھتر میں بھی ککچھا چھے سے لے کر بارہ تک اور اچھ سکشہ میں میدھاوی چھتر برتی پروتسان یوزنا بھی ہم نے پرارمب کی ہے اس یوزنا کے پیچھے بھی ہیتو ہے کہ ہمارے سبھی بالک بالکاؤں کو جیون میں آگے آنے کے احسر ملنے چیئے میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں آپ کے بھائی کے روپ میں آپ کے ابھیوہا کے روپ میں ریکھا جی بوا ہے تو میں آپ کا ماما بھی ہوں پورا بسواس دلاتا ہوں جب تک ہم راج جی کی ایک ایک بیٹی کو سبھی یہ احسر ملنوں کا لاپ نہیں پہنچا پائیں گے تب تک بالکل بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے تب تک بالکل آرام نہیں کریں گے آپ سب کو پتا ہے کرونا کال میں آن لائن سکھا کا جو مہت تو بڑا تھا اور اس سمیے میں بہت سارے ایسے بچے تھے جن کے پاس سمارٹ فون نہیں تھے ٹیبلیٹ نہیں تھے اس کی صوبیدہ نہیں تھی اس کو دیکھ کر ہم نے پردیش کے سبھی سرکاری سکولوں میں کچھا دسویں اور بارویں اور ڈگری کالیج کے چھاتر چھاتراؤں کو نسلک موبائل ٹیبلیٹ ابلپ کرانے کا جو سنکلپ لیا تھا اسے بھی پورا کیا کم سمیہ تھا ڈی بی ٹی کے مادیم سے ہم نے سب کے ایک آنٹ میں پیسے بھیجے تھے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں سے اگر ہوں گے تو ان کو بھی جرور ملا ہوگا اور ہم نے سبھی کے لئے بیوستہ کی تھی ابھی تک دو ہزار اکیس تک کل تیرہ سو پچاسی میدھائی بالکہوں کو سکچہ ویم شرکچہ سمبندی اپلیکیشن سے یکت ڈیجیٹل ایجوکیشن ڈیوائیس سمارٹ فون سے پرسکت کیا جا چکا ہے آج بالکہ دیوست کے احسر پر دو ہزار بائیس سیم دو ہزار تیری سیتو تین سو اٹھارہ میدھائی بالکہوں کو پرسکت کیا گیا ہے یا ابھی پرسکت کیا جائے گا میں آپ سبھی کو بہت سبکامنہ ہی دیتا ہوں جن کو بھی آج پرسکت ہونے کا احسر ملا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میری پیاری بیٹیوں آپ خوب پڑھیں نیڈر ہو کر آگے بڑھیں اور اپنے سپنے ساکار کریں راجی کی سرکار آپ کے ساتھ ہے اور یہ پڑھنے کا لکھنے کا جیون میں آگے بڑھنے کا جو آسر ہے یہ بار بار نہیں ملے گا آپ یہ سوچو کہ کچھ سالوں بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد آپ لوگ سوچتے کہ اگر اس سمیں ہم نے تھوڑا اور کام کر لیا ہوتا تھوڑا اور اپنے کو بیوستید کر لیا ہوتا انساسن کر لیا ہوتا جیون میں کچھ اور ہم نے پڑھائی کر لی ہوتی سکھیا پرابت کر لی ہوتی تب وہ سمیں نکل چکا ہوگا اس لئے آج ہی یہ پردھان منتری جی کہتے ہیں یہی سمیں ہے اور صحیح سمیں ہے اسی سمیں میں آپ کو آگے بڑھنا ہے اسی سمیں کو اپنانا ہے ہمارا سپن ہے کہ ہوتراخن کی ہر بیٹی سسکتو آسمان کو چھوئے سادھان سے آسادھان کی آترہ کرے اور جس چھتر میں بھی جائے اس چھتر میں اپنے سروتم کو دینے کا کام کرے سب سے آگے رہے لیڈر کے روپ میں رہے سوال اور پردیس کے اور دیس کے سمگر بکاس میں اپنی اس کی بھاگے داری ہو اتراخن کو سریشت بنانے کا جو ہم نے سنکلپ لیا ہے وہ ہماری بیٹیوں کے بینا سنبھو نہیں ہے بیٹیاں جب تک اس کام کو آگے نہیں بڑھائیں گی تو نشیط روپ سے ہمیں اپنے سنکلپ کو پورا کرنے میں کچھ نہ کچھ نیونتا رہ جائے گی کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی اور ویسے بھی امرت کال ہے اس امرت کال میں ہماری بیٹیوں کو بہت کام کرنا ہے اور کام کرنے سے پہلے اپنے کو آتما نیر بھر بنانا ہے اپنے کو سسک بنانا ہے جب ہم اپنے کو ٹھیک پرکار سے بیوستیت کر پائیں گے ٹھیک پرکار سے سبل بنا پائیں گے تو ہم ہر چھتر میں اپنا یوگدان دے پائیں گے میں آج اس کارکرم میں راج کی پرتیک اپنی بالکہ کو یہ بسواث دلاتا ہوں کہ میں ایک ابیوہاو کے روپ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا پناہ ایک بار آپ سبھی کو راشتی بالکہ دیوست کی بہت سبت امی بات کو سماعت کرتا ہوں بہت 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 بہت